میں ہوں حمدوش اتنان آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی اسرائیل اور فلسطین کے معاملے کی بات کی جائے تو سالوں پہلے ایک عظیم انسان ڈاکٹر اسرار احمد نے ایک بات کہی تھی کہ مسجد الاقصہ کی بھی باری آئیں گی آج بہت سے لوگ اس انسان سے متفق ہیں اس کے بعد ہوا تو وہی ہے کبھی شام میں کبھی برما میں کبھی لبنان میں کبھی کشمیر میں اب یہ کبھی صرف حقیقت بن چکی ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی پوری ہو گئی ہے یہ بات پہلے بھی کر دی گئی تھی کہ مسلمان یعنی امت مسلمہ کا قتل عام ہوگا اور ہم آج دیکھ رہے ہیں اسرائیل کس طرح فلسطین کی بیٹیوں کو بہرہمی سے مار رہا ہے ویٹس ایپ فیس بک اور پلی اسٹیشن کی گیموں سے نکلو ورنہ یہ نہ ہو کہ تم ایک دن گھر سے نہ نکل پاؤ یہ گیم نہیں ہے جو صرف تم پب جی موبائل پر کھیلتے ہو یا ایسے یہ سب حقیقت ہے بدقسمتی سے ان گیموں کا رواج بھی مغرب سے ہی آیا مسلمان نسل کو اتنا مفلوج کر دو اتنا مفلوج کر دو یہ گھروں سے باہر ہی نہ نکل پائیں اب سوچ رہے ہوگے ان سب کو اس سے کیا تعلق ہے ان سب کا اس سب سے کیا لینا دینا اس کی مثال اس طرح ہیں جیسے گھوڑے کے لباس میں گھدے دوڑانا مسلمان کو بھی اتنا الجھاؤ کہ وہ گھدہ بن جائے اور پھر سب چیزیں جیت لو شیعہ کو سننی سے آپوزیشن کو حکومت سے مولویوں کو مولویوں سے لڑا دو جب کوئی بھی ایشو آتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو ٹرنڈنگ چلا کر سوشل میڈیا سے پیسے کمانا ہی مقصد بنا دیا جاتا آج میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو یاد کر رہا ہوں جو عظیم لیڈر تھے جنہوں نے اسلام کی لیے اسلام کی بقا کی خاتے جنگیں لڑی آج میں تارک بن زیاد کو یاد کر رہا ہوں انہوں نے ایک بہن کی پکار پر اپنی ساری کشتیاں جلا دی تھی لیکن یہاں تو سیکڑوں بہنوں کا قتل عام ہو رہا ہے ان سب بہنوں کی عزت کو خطریں ہیں کیا ہم نے صرف اور صرف سوشل میڈیا سے ہی جنگ لڑنی ہے سوشل میڈیا سے ہی پیسے کمانے ہیں یا سوشل میڈیا پر ہی اس ایشو کو اٹھا کر ہم نے باتیں اس کی کرنی ہیں احتجاجوں میں یہی کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر چلائیں تاکہ ہم سب کو پتا چلیں ہم نے اپنی بہنوں کو بچانا ہے ہم نے اپنی ٹرنڈنگ نہیں کرنی یہی سب کیا اسرائیل نے ہمیں مفلوج کرنے کے لیے ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا as in muslim as in nation ہمیں کیا کرنا چاہئے ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا ہمارے ملک میں اتنا سب کچھ ہے کیوں نہ ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں یہی تو چاہتا تھا اسرائیل یہی تو چاہتی تھی مغرب کی طاقتیں اب بھی دیر نہیں ہوئی آج بھی پاکستان ایک طاقتور ملک ہے کیونکہ اس ملک میں ہر مسلمان کے حوصلے پلند ہیں یاد کرو اس وقت کو اس صلاح الدین ایوبی کو جس کی تلوار سے ہر یہودی کام بڑھتا تھا اگر یہ نہیں یاد تو غزوہ بدر کو یاد کرو اسرائیل اتنا طاقتور نہیں ہے بس ہر مسلمان کو ہمت باندھنی ہے پاکستان کی طاقت کا یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پوری امت مسلمہ پاکستان کو یاد کرو جس کا فیصلہ جلد ہی سامنے آئے گا سوشل میڈیا پر بحث کریں لیکن یہ تمام معاملات جذبات پر حل نہیں ہو سکتے اسرائیل نے بھی کئی سال آہستہ آہستہ مسلمانوں کو زہر دے کر آج فلسطین پر قابض ہو گیا اسرائیل کو ہم نے بھی ماد دینی ہے لیکن اسی کی ہی سوچ سے پاکستان نے اس فلسطین کے ایشو پر چند اقدامات اٹھائیں پی ایم عمران خان نے فلسطین کے ایشو پر فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں ترکی کے صدر طیب اردگان سے بھی باتچیت ہوئی ہے عمران خان صاحب کی اور انہوں نے بھی فلسطین پر ہونے والے ظلموں کو روکنے کی باتچیت کی ہے وزیر خارجہ نے بین الاقوامی کمیونٹی کو اسرائیلی حملوں کو روکنے شہری عبادیوں کی حفاظت فرکین کی شمولیت میں آسانی پیدا کرنے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی متلکہ قرار دادوں دو ریاستی وین پر مبنی ایک منصفانہ اور پائیدار حل کو یقینی بنانے کے لئے فوری اقدام کی ضرورت پر زور دیا ہے اور آخر میں بس اتنا کہوں گا ابھی بھی دیر نہیں ہوں کچھ کر لو اللہ حافظ